اندری منتری اسمیتی ایرانی نے کیا کہا اور ساتھیا بشیک بینر جی کی طرف سے اسے لے کر کیا بیان دیا گیا یہ آپ کو سنواتے ہیں دو دن پہلے دیش کا گڑھے منتری عمیت شاہ کے ساتھ جا کے مل کے آئے اور دو دن بعد 27 تاریک کو وہ گے گیہ منتری عمیت شاہ سے ملنے آدھا گھنٹا کا بیٹھک ہوا اور وہاں سے نکل کے اگلا دن کلکتہ آئے اور اس کا اگلا دن کلکتہ میں ایک جگہ ہے شاہ مزار وہاں پہ بیٹھک کر کے میٹنگ کر کے وہ پبلکلی میڈیا کے سامنے بول رہا ہے کل ٹی وی میں نظر رکھنا اور کل کیا ہوتا ہے کل دنگے شروع ہو جاتا ہے تو میں سب کو کہنا چاہتا ہوں آپ کلنالوجی سمجھ لیجیے کہ پہلے یہ جاتے ہیں امیت شاہ سے ملتے ہیں پھر بنگول میں واپس آتا ہے بی جے پی کا سٹیج پر جا کے میٹنگ کرتا ہے اور بولتا ہے ٹی وی میں نظر رکھنا اور اگلا دن دنگے ہوتا ہے تو کون زمیدار ہے اس کے لیے زمیداری محمتہ بانہ جی ہے وہ تو پارمیشن لے کر ہی ریلی ہوا نا آپ کا پاس تو پارمیشن کا کوپی ہے پارمیشن تو محمتہ جی کا پولیس ہی دیا پارمیشن بھی آپ دیا رودمنشن بھی کر دیا آپ کا نیتا سامی محمد کا لیڈرسیم میں پتھر باجی ہوا یہ تو سیدھا سیدھا ٹی ایم سی کا گنڈا ہے محمتہ بانہ جی کا ساتھ جو مائنورٹیز بھوڑ ہے وہ کھچک رہا ہے رامپورہٹ کا انسیڈن آنیسکان کا انسیڈن ساگردگی میں چناؤ ہاری یہ سب لے کر یہ لوگ پھر پولاریجیسن کا پولیٹس کر رہا ہے بینگول کے چناؤ ہو تو اس کے بعد بھی ہزاروں لوگوں کے اوپر پتھراب آگ جنی بم پھینکنا یہ آمسی بات بن گئی ہے اور محمتہ جی کے راج میں جس طرح سے پتھرکاروں پر حملے ہوئے شعبہ یاترہ رامنامی کی نکالتے ہیں ان پر پتھراب ہوا ہے اس سے زیادہ شرمناک اور کیا ہوگا ہے کہ اگر پتھرکاروں کو بھی ہنسا کا شکار ہونا پڑتا ہے لہو لہان ہونا پڑتا ہے اور راجیہ کی سرکار موک درشک بن کے بیٹھی رہتی ہے آنکھیں بند کر کے رکھتی ہے تو اس کی جتنی نندہ کی جائے اتنی کم ہے پوجہ مہتہ اور جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں پوجہ حاولہ کی حالات کیا ہیں وہاں پر کیا ابھی تناف کی ستھی ہے انٹرنیٹ سیوہ کو کیا باحال کیا گیا ہے دیکھیں آپ کو بتا دوں رات کو کچھ گھنٹوں کے لیے انٹرنیٹ سیوہوں کو بند رکھا گیا تھا لیکن آج صبح دو بجے سے انٹرنیٹ سیوہوں کو پھر ایک بار سامانے کر دیا گیا ہے اور فیلال میں آپ کو تصویریں دکھا رہی ہوں یہ شپور کا موڑ ہے جہاں پر راہولمی کی شبہ یاترہ کے دوران بترا ہوا اور ابھی آپ تصویریں دیکھیں جنجیون جو ہے پھر ایک بار نارملسی کی اور جا رہا ہے آپ دیکھیں جو وہانوں کی آوجاہی ہے وہ پھر ایک بار شروع ہو گئی ہے دکانیں جو ہے وہ کھلنی شروع ہو گئی ہے لوگ بھی جو ہے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اور جنجیون دھیرے دھیرے سامانیوں ہوتا دکھ رہا ہے پولیس کے پکٹ الگ الگ جگہوں پر لگائے گئے ہیں حالانکہ دھارہ 144 لاغو ہے ابھی بھی کیونکہ اس کے تحت جو ہے پولیس یہاں پر اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ ایک جگہ پر یا ایک سمیہ پر جو ہے چار لوگ سے زیادہ اکٹھا نہیں ہو لیکن فلال شانتی ہے یہاں پر کوئی بھی آپ کو یہاں پر نہ ہی تو ہنسا دیکھے گی نہ ہی کوئی جھمیلا ہو رہا ہے جنجیون بلکل سامانیوں ہو رہا ہے لیکن ابھی تک جو ہے جن لوگوں نے یوپدھرم مچایا لگ بک جو ہے پچاس لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ابھی تک پولیس کے اور سے کہا گیا ہے ساتھی کئی ایسے ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں جہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں آگزن ہی کرتے ہوئے ساتھی پتھراؤں کرتے ہوئے ان کی شناختی شروع ہو گئی ہے اور پولیس نے کہا ہے کہ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر یہ بھڑکاو ویڈیو سرکیولیٹ کرنے سے بچے اور تمام وہ جو ویڈیو سرکیولیٹ ہو رہے ہیں اسے بھی سکین کیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے اور ان لوگوں کی شناختی کی جاری ہے جن لوگوں نے یہ اپدرم مچایا لیکن دیرے دیرے جو ہے یہاں پر محل شانتی کی اور جا رہا ہے لیکن پولیس کی اور سے کوئی قصن نہیں رکھی گئی ہے یہاں پر فیلال جو ہے اس پورے علاقے میں جہاں جہاں حصہ ہوئی تھی وہاں پر پولیس کے یونٹس لگائے گئے ہیں ساتھی رائٹ کنٹرول پولیس جو ہے ان کی بیترانتی کر دی گئی ہے اب تک کتنے لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور کتنے لوگ اور رڈار پر دیکھیں ابھی تک جو ہے پچاس لوگوں کی گرفتاری ہو گئی ہے اور جیسا کہ آپ بھی بتا رہے تھے کہ یہ آکڑا پہلے چھتیس تھا لیکن پچھلے دو دنوں میں جس طرح سے ہم نے انصہ دیکھی ہے کیونکہ رام نومی جو شعبہ یاترہ میں جب پتھرہ ہوا اور جو پدرو مچا اس کے بعد جو ہے پھر ایک بار کل ہم نے دیکھا تھا کہ پتھرہ ہوا تھا لیکن اس کے بعد اگر آج کی تصویریں دیکھیں تو ضرور شانتی لوٹی ہے لیکن اس بیچ پرساشن نے اس ماملے کی جات جو ہے اسے سی آئی ڈی دادا سی آئی ڈی کی اور جو ہے اسے ہینڈ آور کر دیا گیا ہے کل رات کو سی آئی ڈی کے آفیسرز جو ہے وہ موقع پر پہنچے تھے اور اب اس کے بعد جو ہے آج پھر ایک بار سی آئی ڈی کی ٹیم جو ہے موقع پر پہنچ کر آگے کی کاروائی کرے گی شکریہ پلجا اس زانکاری کے لیے سی نیورز